السلام علیکم سٹوڈنٹس ہاں ورئیو آل سو سٹوڈنٹس یہ آپ کی کونسی کلاس ہے کونسا یونٹ ہے یہ اردو کا یونٹ ہے اردو کی دوسری کتاب یہ کیا ہے اردو کی ٹیکس بک ہے یعنی ریڈنگ بک اردو کی دوسری کتاب تو ہم اپنی کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے سب نے پڑھی ہوگی سب میں ساتھ مل کے پڑھیں علم میں اضافی کی دعا ربی جدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما او مائی لارڈ انکریز مائی نالج سو سٹوڈنٹس لاشت کلاس میں ہم نے کیا کیا تھا لاشت کلاس میں جو ہے ہم نے اپنی حمد کی بلندخوانی کی تھی حمد کی بلندخوانی کمپلیٹ کی تھی ہم نے اور آج ہم جو ہے حمد کی بک ایکسسائیز کمپلیٹ کریں گے اوکے سٹوڈنٹس سو یہ آپ کی اردو کی دوسری کی کتاب ہے اب آپ کتاب صفحہ نمبر دو کھولیں گے کیا کھولیں گے کتاب صفحہ نمبر دو سو سٹوڈنٹس یہ بک پیج نمبر ٹو ہے سو سٹوڈنٹس ہمارے پر سوال نمبر دو ہے سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان یعنی صحیح کا نشان لگا ہے کس کے مطابق سبق یعنی حمد کے مطابق ہمیں صحیح جواب پر نشان لگانا ہے کام کرنے کو دیئے علیف ہاتھ پاؤں بے زبان جیم آنکھ دال کان تو ہم اپنی حمد میں دیکھیں گے کہ کیا دیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں کام کرنے کو سو یہ دیکھیں ہمیں کیا کہا گے کام کرنے کو ہاتھ پاؤں دیئے اللہ تعالی نے ہمیں کام کرنے کو کیا دیئے ہاتھ پاؤں دیئے سو اب ہم کس پر ٹک کریں گے ہاتھ پاؤں پر اسی طرح باقی بھوک میں تُو ہمیں علیف پلاتا ہے بے کھلاتا ہے جیم سلاتا ہے دال جگاتا ہے تو اپنی حمد کے مطابق کیا ہم میں کیا کہا گیا ہے بھوک میں تُو ہمیں کھلاتا ہے سو نمبر تھری ہے دن بنایا علیف سونے کو بے جاگنے کو جیم کمائی کرنے کو دال کام نہ کرنے کو تو دن میں ہم سب کیا کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نا پاپا جوب پہ جاتے ہیں ممہ بھی کام کرتی ہے تو اللہ تعالی نے دن کس کی بنایا ہے کمائی کرنے کے لیے یعنی ہم کما سکے رات دی تُو نے علیف آرام کرنے کو بے نین بھڑنے کو جیم باتے کرنے کو ڈال عبادت کرنے کو تو سٹوڈنٹس اللہ تعالی نے ہمیں رات کیوں دی ہے سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے نا ہم رات میں کیا کرتے ہیں نین بھڑتے ہیں یعنی سوتے ہیں رات میں دن میں سب کام کرتے ہیں تھک جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالی نے رات کس لیے بنائی کہ ہم رات میں سو سکیں علیف چیزیں ہیں بے ہر شخص ہے جین سمندر ہے دال خدائی ہے یہ دیکھئے تیرے قبضے میں سب خدائی ہے یہ سب ہم کہاں سے ہم نے کمپلیٹ کی ہیں اپنے دیکھئے ہم یہاں ٹک کر چکے ہیں نا خدائی ہے پر تیرے قبضے میں سب خدائی ہے تو سٹوڈنٹس ہم نے یہ سب کہاں سے ہیلپ لی ہمیں کیسے پتا چلا کونسا آنسر کریکٹ ہے ہم نے اپنی ہم سے فالو کیا ہے اس چیز کو سٹوڈنٹس اب بک پیج نمبر 3 پر آ جائیں سب بچے سو سٹوڈنٹس پیج نمبر 3 پر دیکھئے سوال نمبر 4 مناسب الفاظ کی مدد سے مصرے مکمل کریں آپ سم نے ہمد پڑی ہے نا اور اب تو آپ کو مجھے لگتا ہے ہمد یاد بھی ہو گئی ہوگی کیونکہ مجھے بھی یاد ہو گئی ہے تو ہم یہ کریں گے دیکھیں ہمیں الفاظ بھی دیئے میں آسمان واسطے بھرنے نکالنے بخشی تو پہلا مصر ہے اے زمین ڈیش کے مالک دیش میں کیا آئے گا اے زمین ویری گوڈ اے زمین آسمان کے مالک اللہ تعالی یہ نا زمین اور آسمان کا مالک سب کا کام سب کا ڈیش والا کام سب کا ڈیش والا کیا آئے گا ڈیش میں تو سٹوڈنٹس کیا آئے گا یہاں نکالنے ہم سب کا کام کون کرواتا ہے ہم سب کی سارے کام کس کے حکم سے ہو رہے ہیں اللہ تعالی کی حکم سے کام سب کا نکالنے والا بات کہنے کو تُو نے ڈیش زبان کیا کی بات کہنے کو تُو نے بخشی زبان اللہ تعالی نے ہمیں زبان دیئے نا ورنہ ہم اپنی بات ایک دوسرے کو کیسے سمجھاتے رات دی تُو نے نین ڈیش کو رات دی تُو نے نین بھڑنے کو ظاہر سی بات ہے اگر رات نہ ہوتی تو ہم کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے کوئی ایک مشین بھی ہوتی ہے نا جب وہ نون سٹوپ کام کرتی ہے تو بلکل مطلب لگتار کام کرے جاری کرے جاری تو ایک ٹائم آتا ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اسی لئے اللہ تعالی نے بھی ہمیں کیا کیا ہے دن کام کرنے کے لیے دیا اور رات سونے کے لیے یا آرام کرنے کے لیے دیا تاکہ ہم جب دن میں کام کر کے تھک جائیں تو رات میں جب آرام کریں نیکس ڈے بلکل ویسے ہی فریش ہوں جیسے کہ لاز ڈے تھے تیرے ہی ڈیش بڑھائی ہے تیرے ہی ڈیش بڑھائی ہے تیرے ہی واسطے بڑھائی ہے سو سٹوڈنٹس نیکس ہمارے پاس کیا ہے سوال دیئے گئے ہر لفظ کے سامنے اس کا ہم آواز اس کا ہم آواز لفظ نظم سے چن کر لکھیں تو سٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے ہم آواز الفاظ کون سے ہوتے ہیں ایک جیسی آواز والے الفاظ کو کہتے ہیں ہم آواز الفاظ جیسے کہ خدائی بڑھائی دیکھنے سننے جیسے ہم کہتے ہیں نا رائمنگ ورڈز رائم ہو رہے ہوتے ہیں جیسے لاز میں ان کا جو ایک جیسی آواز ہوتی ہے تو ہم آواز الفاظ بھی انہی کو کہتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس کون کون سے الفاظ ہے آسمان پالنے کھلاتا کان بھرنے اب ہم اپنی ہم پہ جاتے اور دیکھتے ہیں ان کے ہم آواز الفاظ کون کون سے ہیں سو سٹوڈنٹس ہمارے پاس پہلا لفظ کیا تھا آسمان آسمان کے ہم آواز الفاظ کے لیے ہم نے یہاں کیا دیکھئے آسمان جہان سیم ہے نا آسمان جہان سیکنڈ ورڈ تھا پالنے پالنے کا کیا ہوگا نکالنے very good تھرڈ ورڈ تھا کھلاتا کھلاتا کا ہم آواز الفاظ کیا ہے پلاتا very good کان فورت ورڈ کیا تھا کان کان کا کیا ہوگا زبان اور لاسٹ کیا تھا بھرنے ہمارے پاس کیا ورڈ تھا بھرنے بھرنے کے ہم آواز الفاظ کے لیے ہم نے یہ دیکھے کرنے کرنے بھرنے سیم سے میں نا تو یہ سب میں نے آپ کو بتا دی ہیں اب یہ جو ہے آپ بک پیج نمبر 3 پر خود لکھیں گے میں نے آپ کو بتا دی ہیں ہم میں سے اب آپ یہ خود لکھیں گے سو سٹوڈنٹس ہمارے پاس نیکس پیج پیج نمبر 4 پر سوال ہے سوال نمبر 7 مندرجہ زیل الفاظ کی جمع لکھیں سو سٹوڈنٹس آپ کو بتا ہے نا واحد واحد مطلب ایک واحد کیا ہوتے ہیں کوئی بھی ایک چیز جمع ایک سے زیادہ مطلب دو یا دو سے زیادہ جتنی بھی ہوں ہمارے پاس دیکھیں واحد میں لکھا ہوئے آسمان تو ہم کیا جمع میں کیا لکھیں گے آسمانوں سو سٹوڈنٹس اب دیکھیں میں نے ایک بتایا تھا نا آپ کو آسمان آسمانوں اسی طرح میں نے باقی سب بھی کیے جہان جہانوں آنکھ آنکھوں کان کانوں دن دنوں very good اب نیکس ہے مندرجہ زیل کے واحد لکھیں اب ہمیں جمع دی گئی ہے اور واحد لکھنے کو کہا گیا جمع مطلب دو یا دو سے زیادہ تو ہمیں اس کا واحد یعنی ایک لکھنا ہے ہاتھوں ہاتھوں کا کیا ہوگا ہاتھ راتوں راتوں کا ہوگا رات باتوں باتوں کا ہوگا بات زبانوں زبانوں کا ہوگا زبان سو سٹوڈنٹس آئی ہوب کہ آپ کو یہ سب سمجھ آگیا ہوگا اپنا کام بہت صفائی سے کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ